بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائنڈنگ دو پرسنٹیج آف آ کونٹیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی کونٹیٹی دی ہوئی ہو اور اس کی کوئی پرٹیکلر پرسنٹیج کوئی آپ نے اس کی مقدار معلوم کرنی ہے تو وہ کیسے آپ معلوم کریں گے مثلا جیسے ایک سوال ہے فائنڈ ففٹین پرسنٹ آف سیونٹی فائی یعنی کہ سیونٹی فائی کا ففٹین پرسنٹ کیا ہوگا اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سیونٹی فائی کے سو حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے پندرہ حصے کیا ہوں گے اب اس کو سالف کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے آپ کو پرسنٹیج معلوم کرنی ہے وہ کسی دیسمل نمبر کی معلوم کرنی ہے یا کسی ہول نمبر کی معلوم کرنی ہے پہلے ہم ہول نمبر کی پرسنٹیج معلوم کرنا سکتے ہیں یہ جو ہے نا 15% of 75 اگر تو یہ ایک ہول نمبر ہے آپ کیا کریں 15% کو اب دیکھیں یہ لکھا با ہے 15% اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں 15% % کا مطلب ہوتا ہے 100 سوہ حصہ تو 15 upon 100 جو off ہے یہ انگریزی کا جو off ہے جب ہم اس کو میٹھ میں ترانسفر کرتے ہیں تو یہ ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ ہوتا ہے اور 75 اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہے 15 upon 100 multiply by 75 اب ہم یہ دیکھیں گے کہ 75 اور 100 کیا cancel ہو رہے ہیں اگر cancel ہو رہے ہیں تو ہم اس کو cancel کر دیں 25 سے cancel ہو رہے ہیں تو 25 4s are 100 25 3s are 75 اب مزید کیا 4 مزید کیا 4 اور 15 کیا ایک دوسرے کے table میں آتے ہیں نہیں آتے اسی طرح 4 اور 3 ایک دوسرے کے table میں نہیں آتے لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ 15 کو 3 سے multiply کر دیں گے 15 3s are کتنا ہوتا ہے 45 divided by 4 اب یہ آگیا 45 upon 4 اس کو ہم جو ہے وہ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں ایک تو آنسر کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ improper fraction ہے لہٰذا اس کو make fraction میں لکھنا چاہیے 45 divide ہوگا 4 سے ones of 4 یہاں بچ گیا 1 اگر اس stage پہ یہ ہے remainder یہ ہے quotient اس stage پہ اگر میں answer لکھنا چاہوں تو میرا answer کیا بنے گا کہ quotient ہے 11 11 hole remainder ہے 1 اور divisor ہے 4 تو 11 hole 1 upon 4 ایک تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں اور اگر میں اس کو مزید continue کرنا چاہوں تو دیکھیں اب ایک اور short technique یہ ہے کہ 1 upon 4 ہوتا ہے 0.25 تو میں اپنا answer جو ہے وہ کہہ لکھ سکتا ہوں اور 11.25 اور اگر آپ ویسے کر کے دیکھ لیں تو مزید اس کو آگے بڑھانا ہے 1 جو ہے وہ 4 سے divide نہیں ہوتا decimal point لگا کے 0 بڑھائیں گے 4 2s are 8 2 بچ گئے 1 0 اس step کا بڑھا دیں گے 4 5s are 20 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بھی 11.25 تو ہم دو طریقے سبنا answer لکھ سکتے ہیں mix fraction میں بھی لکھ سکتے ہیں اور decimal میں بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں سوال find 9% of 6.2 اب یہاں پر decimal action ہے ہمارے پاس decimal number ہے اور اس کا 9% نکالنا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ 9% یعنی 9 upon 100 off کو replace کریں گے multiply کے sign سے 6.2 کیا کریں گے 9 upon 100 کو as a decimal fraction لکھیں decimal fraction میں کیا لکھیں گے 0.09 آپ کے یاد ہوگی یہ دو 0 ہیں denominator میں تو یہاں سے decimal 1 2 step پیچھے چلے جائے گا تو 0.09 منتا ہے reply by 6.2 اب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے یہ دیکھئے ہم decimal numbers کو multiply کرتے ہیں 0.09 اس کو multiply کیسے کرنا ہے 6.2 multiplication کرتے ہیں decimal numbers ہم decimal ہوتے ہیں decimal numbers ان کو ignore کر دیتے ہیں آپ ان کو ابھی نظر انداز کر دیں یہ نمبر ایسا ہی ہے جیسے صرف 9 لکھا ہوا یہ نمبر ایسا ہے جیسے 62 لکھا ہوا جیسے normally جو آپ multiply کرتے ہیں 2 کو 9 سے multiply کریں 2 9 18 8 1 carry 2 0 0 plus 1 1 8 لگ دیں گے cross لگائیں گے 6 9 54 5 یہاں پر carry آجائے 6 0 0 5 5 54 54 آپ دیکھیں 9 تو ہمیں multiply کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے direct بھی لکھ سکتا آپ ان کو add کر دیجئے plus 0 8 1 plus 4 5 558 یہ جب جواب آگیا تو اب ہم نے decimal points اس پر لگانا ہے اس پر decimal point لگانا اس کا rule کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کا جو یہ والا number ہے یہ کتنے decimal places decimal place کا مطلب decimal کے بعد کتنے digits ہیں یہ دو decimal places dp یہ جو number ہے اس میں decimal کے بعد ایک digit ہے 1 decimal place 1 dp ان decimal places کو decimal places کو add 2 plus 1 کتنا ہوتا 3 تو یہ جو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ 3 decimal places پر ہونا چاہیے یعنی decimal کے بعد 3 digits ہونے چاہیے تو آپ کیا کریں یہاں سے گھنے شروع کر ہے 1 2 3 ہم 0 add کر دیں گے تب کہ واضح ہو جائے ہمارا جواب ہو گیا 0.558 9% 6.2 کا بنتا ہے 0.558 سوال دیکھتے یہ ہے find 6.5% of 288 288 6.5% معلوم کرنا 6.5% 6 تو آپ کیا کریں اس کو یہ پر جو ہے وہ improper fraction منا دیں 2 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے 2 6 12 12 اور یہ 1 اس میں add کر دیں گے 13 جو بن جائے گا 13 upon 2 % of 288 کیا کریں کہ اب آپ پرسنٹیج کے سائن کو ہٹائیں گے آپ پتا ہے جب ہمارے پاس فریکشن ہوتا ہے تو % کو ہٹانے پہ ہم 1 upon 100 لگاتے off کی جگہ آجائے ملٹیپلیکیشن کا سائن 288 آگیا ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کیا کینسلیشن ہو سکتی ہے 288 اس 2 سے کینسل ہو سکتا تو ہم اس کو کینسل کر دیں گے دوسرے الفاظ ہم کہ سکتے ہم اس کو سمپلیفائی کر دیں گے 248 248 یا 144 یہاں پر میں جان بوجھ کے یہ 100 سے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا یہ بھی سمپلیفائی ہو سکتا ہے لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا اس کا ریزن یہ ہے کو میں اگلے 4 12 plus 1 13 13 3 carry 1 3 1 3 plus 1 4 1 4 4 4 4 1 1 2 7 8 1 1 8 7 2 1 872 یہ تو آپ نے نیومیریٹر کو ملٹیپلائی کیا دی نومیریٹر میں یہاں 1 ہے اور یہ 100 ہے ملٹیپلائی کریں گے بن جائے 100 اب 1872 100 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو شورٹ ٹیکنیک کیا ہے کہ اس ڈیسیمل پرنٹ یہاں موجود ہے اس کو دو سٹیپ پیچھے لے آئے 18.72 288 کا 6.5 پرسنٹ بنتا ہے 18.72 سوال دیکھیں سوال کیا ہے کہ نازم as 120 روپیز 120 روپیز ہے نازم کے پاس 25% اپنے جو بھی اس کے پاس اماؤنٹ ہے یعنی جو بھی اس کے پاس رقم ہے اس کا 25% وہ کیا کر دیتا ہے خرج کر دیتا ہے پیسے کتنے بچیں 120 25% 25% آپ کیسے لکھیں 25 اپن ہنڈر اف کی جگہ ملٹی پلائے گا سائن 120 اب آپ اس کو سمپلی فائی کریں ایک زیر سے زیر کینسل ہو جائے گا 5 10 6 12 5 5 5 5 25 5 6 بن بن جاتا ہے وہ 30 روپے خرج کر دیتا ہے تو اس کے پاس پیسے کتنے بچیں گے تو ہم لکھیں اماؤنٹ رقم لیفٹ لیفٹ کا مطلب بچ جانا 220 روپے اس کے پاس تھے مائنس کر دیجئے جو اس نے خرج کیا جب مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا 90 روپے بچ گئے ہیں اور طریقہ یہ ہے کہ اگر 25 پیسے 25 پرسینٹ اس نے بچا لیا تو 100 پرسینٹ ہوتا ٹوٹل ٹوٹل اگر ہنڈی پرسینٹ ہے اس پرسینٹ اس نے خرج کر دیا تو اس نے 25 پرسینٹ بچا لیا رقم اس کے پاس بچ گئی تو ہم ڈائریک بھی کر اس کے پاس ٹوٹل تھی اس کا 75 پرسینٹ بچ گیا اس کے پاس آپ نکال لیں ڈائریک 75 پرسینٹ 25 اور 100 کی جگہ ملٹیپلائے کتنی تھی اس کے پاس 120 روپے اسے 0 کینسل ہو گیا 5 10 6 12 5 5 5 5 25 25 15 کو 6 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 15 6 کتنا بنتا ہے 90 تو 90 روپے اس نے بچا لیے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے سوال دیکھیں میں کہہ رہے ہیں آپ سے 75 پرسینٹ آف تو 40 پاس این ٹیسٹ آف میتھمیٹکس یہ 70 فیصد جو ہیں 25 پرسینٹ جو ہیں وہ کتنے میں 40 بچوں میں سے پاس ہوئے ہیں میتھمیٹکس کے پچھلا سوال کیا اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اس کے اندر اس نے جو ہے وہ اتنی راقم خرج کر دی پوچھ آپ سے بچ کتنی گئی اس سوال میں آپ سے پوچھ رہے اتنے پرسینٹ بچے جو ہے وہ پاس ہو گئے فیل کتنے ہو گئے تو آپ ڈیریک کرنا چاہے اگر 75 فیشل بچے پاس ہو گئے تو میں اس کو کہ ہوں کہ پرسینٹ ایج آف سٹوڈنٹ فیل یعنی 75 پرسینٹ پاس ہو گئے 100 پرسینٹ ٹوٹل ہوتا ہے 100 پرسینٹ میں سے جتنے بچے پاس پرسینٹ نکال دیں یعنی 40 سٹوڈنٹ جتنے ٹوٹل سٹوڈنٹ کو تعداد دی ہے اس کا 25 پرسینٹ نکال لیں بچوں کی تعداد آجائے جو ہو گئے کیسے نکال لیں سٹوڈنٹ ٹوٹل پرسینٹ آف کتنا ہے ٹوٹل سٹوڈنٹ ٹی ٹوٹل پرسینٹ 25 پرسینٹ کا سائن ہٹائیں گے 100 لگے گا اس کو کس سے پلس کریں گے جی ملٹیپلا اسے 40 0 سے 0 cancel ہو گیا 2 5 10 2 4 5 5 25 5 2 5 2 5 2 2 3 5 کتنے سٹوڈنٹ فیل ہوئے سٹوڈنٹ ہمارے اچھا یہ اقلا سوال ہے 20 پرسینٹ آف 140 greater than 25 percent of 150 20 percent 140 کا بڑا ہے 25 percent of 150 سے بڑا ہے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہم معلوم کر لیتے 20 percent کا مطلب 20 upon 100 of 140 ایدھر ہم نکال لیتے 25 percent of 150 25 percent کا مطلب ہوگا 25 upon 100 of 150 یہ ہم 0 سے 0 cancel کر دیں 1 0 سے یہ 0 cancel کر دیں تو بہت آسان ہو گیا نیچے سے 1 بچ ہے 14 سے multiply کرنے بنتا ہے 28 یہاں پر 1 0 سے 0 cancel ہوتا ہے 2 سے cancel نہیں ہوتا 5 سے ہوتا 5 10 5 3 15 بن جائے گا اب یہ مزید simplify نہیں ہو رہا ہے 25 کو 3 سے multiply 75 2 75 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے 75 کا آدھا کر دیں 6 1 بچ گیا 15 7 14 1 ڈیسیمل میں لکھنا چاہتے ڈیسیمل میں لکھ لیں 0 بڑھا دیں 50 جواب آگیا 37 7 5 بتا دیں بھائی کون سا بڑا ہے بڑا ہے 20 percent of 140 25 percent of 150 سے نہیں 20 percent of 140 is not greater than 25 percent of 50 اس ہی concept سے متعلق سوال ہیں ہم وہ کرتے ہیں نمبر دیکھتے ہیں find the percent of the following 75 percent of 750 خالم کرنے بھی 75 percent کا مطلب ہوگی 75 upon 100 of کا مطلب multiply 750 سے لکھ لیں 0 سے 0 کو کاٹ دیں 5 2 10 5 5 5 5 5 25 75 کو 15 سے multiply کریں اور اس کو 2 سے divide کر دیں یعنی اس کو آدھ کر دیں 75 کو 15 سے multiply کریں گے تو کیا جواب بائے گا 25 multiply by 15 5 5 25 2 carry 5 7 35 plus 2 27 اور 15 5 7 7 کو ایڈ کر لیں 5 7 5 12 کا دو اچ لگ ایک 3 10 11 25 11 125 upon 2 ہے اس کو 2 سے divide کر دیں اس کا آدھ کر دیں آدھ کیسے ہو گا دیکھیں 2 سے divide اگر آپ نے کر نا ہے نا یا تو answer complete اگر یہ odd number ہے تو answer 0.55 even number ہے تو 1 number 1 1 1 2 5 اس کو 2 سے divide کر رہے ہیں 5 10 1 بچا 6 12 ٹیٹ ہو گیا 5 اتار لیا 2 2 4 5 بچ گیا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 562 یا آپ کا whole number quotient and remainder divisor 562 whole upon 2 اور points پہ کیسے لکھیں گے 562 1 half ہے 0.5 یہ طرح ایک اور سوال کر لیتے ہیں سوال number کر لیتے 20% of 13.25 روپیز کیا بتایا تھا کہ اگر decimal fraction میں آپ کے بہت آن سر ہے 20 upon 100 اس کو ہم decimal میں لکھ سکتے ہیں 13.25 کریں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ 13.25 کو ہم multiply کرتے ہیں یہ کہ اس 0 سے 0 کو کار دیں اور مزید simplify نہ کریں اس کو 13.25 سے multiply کرتے اس کا مطلب یہ کہ 13.25 کا ڈبل کر دیں ڈبل ہوتا 26 0.25 کا ڈبل ہوتا 0.50 تو یہ 26.50 ہو جائے گا اب نیچے 10 ہے تو اس کا مطلب اگر میں اس 0 کو ہٹھاؤ گا ایک decimal point اور پیچھا جائے گا یعنی کہ یہ ہو جائے 2.50 0 decimal میں اگر آخر میں 0 لگا ہے تو اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی لہٰذا آپ اس کو خٹا سکتے ہیں آپ کے پاس جواب آگیا 2.50 سوال اور دیکھ لیتے ہیں 8500 voters in a village 34% vote were not casted cast کرنے کا مطلب vote ڈالتے نا اس کو کہتے vote cast کرنا and the number of voters who cast their votes تو ہم معلوم کرنا ہے ان voters کا ان voters کے نمبر جنہوں نے اپنا vote cast کیا اگر 34% پچھلے ہم دو سوال اسی طرح کے کر چکے ہیں اگر 34% student نے vote cast نہیں کیا کتنے percent لوگوں نے vote cast کیا تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ percentage of voters do not cast vote کتنے cast نہیں کیا vote 34% کتنے vote cast کیا ٹھیک ہے تو percentage of votes cast کتنے vote cast کیا 100% total ہوگا 34% minus کر دیں 66% 66% لوگ نے vote cast کیا ہے ہم سو پوچھ جنہوں find the number of voters cast their vote تو ہم number نکال لیتے ہیں number of voters جنہوں نے vote cast کیا تو کیسے نکال لیں گے 66% نے cast کیا 66% of total کتنے villagers 8,500 66% کو کیا لکھ سکتے 66 upon 100 multiply by off کی جگہ multiply 1,500 500 اب یہ 2,0 سے 2,0 cancel کر دیں نیچ 1 بچ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 66% 85% multiply کروں گا تو پاس number آ جائیں گا 2,5 4,1 6 5 تو یہ بن گیا 5610 کتنے لوگوں نے vote cast کیا 5610 لوگوں نے vote cast کیا